موسیقی 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 کر لیں دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی اس میں آپ میں نے آپ کو کہا تھا کہ گندم کی سبسٹی جو ہے وہ روک دی گئی ہے لیکن آج کچھ لوگوں کے پیسے آئے ہیں میرے آج چوبی سو روپے دو ٹوکن میں نے سنڈ کیے تھے گندم کے پچھلے ہفتے اور آج میرا چوبی سو روپے آ گیا ہے تو پیارے کاشتگار بھائیو ابھی میں نے معلومات لی ہے تو وہ کہتے ہیں جو پندرہ تاریف تک ٹوکن سنڈ کر لے گا اس کو گندم کی سبسٹی جو ہے انشاءاللہ بہت جال جو ہے وہ دی جائے گی تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو سبسٹی جو ہے وہ ادا کار دی جائے گی اور پندرہ تاریف کے بعد جو آپ کو کنسٹ کریں گے اس کے ابھی تک مجھے معلومات نہیں ہے لیکن مجھے جو معلومات ملی ہے میں آپ کو اڈوانس بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس گندم کے ٹوکن ہے تو وہ آپ لگا لیں آپ کے گندم کے ٹوکن جو ہے پیارے کاشتگار بھائیو ایک سپیر ہونے کا خطرہ ہے آپ اپنے گندم کے ٹوکن سینڈ کر کے اپنے سبسٹی کا حق جو ہے اپنا آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں دوسری ڈیوز یہ ہے کہ ایس او پی اور ایم او پی پیارے کاشتگار بھائیو جن کاشتگار بھائیو نے ایک منت پہلے ایس او پی اور ایم او پی کے ٹوکن سینڈ کیے تھے ان کو آج سے آٹھوں پیمٹ جو ہے وہ سکار کر دی گئی ہے ایک دوست کا مجھے واٹس اپ میسیج آیا ہے اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ویڈیو اور جو آپ کا میسیج آیا تھا وہ میرے یو ٹیوب کی میں کومنٹ یو ٹیوب چینل پہ کومنٹ میں شیئر کر دیتا کہ لو دوستوں کو معلومات ہو جائے کہ ایس او پی اور ایم او پی کی پیمنٹ جو ہے آٹو سٹارٹ ہو گئی ہے کچھ کچھ کاشتگار بھائیو کو جیدہ تر سٹارٹ نہیں ہوئی ابھی تک لیکن ایک بکہ گھر کے ویریفیکیشن کے علاوہ ایس او پی اور ایم او پی کی سب سے جو ہے وہ پیارے کاشتگار بھائیو سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ اپنے کارڈ جو ہیں ایک اور بھی میں نے آپ کو پہلے بھی طریقے بتایا تھا آپ اپنا اشنافتی کارڈ جو ہے ایچ بیل کنیکٹ پہ لکھ کر اپنے بیلنس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پیسے آ گئے ہوں آپ کو معلومات نہ میری تو دوسری بات یہ ہے پیارے کاشتگار بھائیو کاسی دوست ہیں وہ مجھ سے بار بار یہ کنفارم بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو موبیل پہ کارڈ ریجسٹر کرتے ہیں ان سے کروالیں میرے پیارے کاشتگار بھائیو کارڈ موبیل پہ ریجسٹر بلکل نہ کرویں وہ آپ کا فیک ہے ایک اور بھی بات بتا دوں کہ کیوں کہ اگر کوئی ایماندار ہوگا آپ کو ریجسٹر کر کے دے گا پھر آپ کو میں آپ کو ہنٹر پرسنٹ گرنٹی سے کہتا ہوں آپ کو بعد میں مسئلہ اور پرابلم ضرور بنے گا کیا مسئلہ بنے گا کیا بنے گا پھر آپ کو ویریفیکیشن کرواتے ہوئے آپ کا کارڈ شو ہوگا مطلب میں آپ کو بتا دوں میرا زلہ ہے بہاولپور تو اگر آپ کارڈ جس سے کرواتے ہیں رحیم یار خان زلے سے تو پھر آپ کو سبسیڈی جو ہے رحیم یار خان زلے سے کروانا پڑے گی مجھے بہاولپور کا جو فیل اسسٹر ہوگا وہ ویریفیکیشن کر کے نہیں دے گا یہ آپ کو انفارمیشن مل گئی ہے کوئی پیسے نہیں لیتا کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پہلے زمین کی فارد اور اور جو ہے وہ سناختی کار کی سوری زمین کی فارد اور سبسیڈی والا جو فارم ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ لیتے تھے پہلے دو دن پہلے تین دن پہلے آپ جو ہے وہ نمبردار کی تصدیق کروانا پڑتے تھی آپ جو ہے اب صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی شناختی کار کی کاپی لے کر جانا ہے آپ نے اپنے شنافتی کار کی کاپی دے کر اپنا نام جو ہے وہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں محکمہ ذراعت میں اپنا نام جو ہے وہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا آپ اپنے قریبی ذراعت دستر میں جائیں اپنا کار جو ہے وہ ریجسٹر کرویں آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا تو آپ نے صرف اور صرف اپنے شنافتی کار کی کاپی دینی ہے اور دوسری بات یہ ہے ویریفیکیشن کی نیوز بھی ہے اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں سلفیٹ زنگ کے بارے میں سلفیٹ زنگ کی سبسیڈی یہ ہے پیارے کائش کار بھائیو سلفیٹ زنگ کے بارے میں بتانے والا ہوں کال سے انشاءاللہ سلفیٹ زنگ کے اگر آپ کے پاس ٹوکن ہے تو وہ لگا لینا اور آپ کو انشاءاللہ سلفیٹ زنگ کے سبسیڈی جو ہے انشاءاللہ بہت جال مل جائے گی اور سلفیٹ زنگ کے کال سے ٹوکن امید ہے میں نے پوچھا ہے تو امید ہے وعدہ نہیں کرتا میں آپ کو کنفارم نیوز کال بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس سلسیڈ زنگ کے ٹوکن ہے تو پیارے قائص کاربایو کال آپ نے سوری کال نہیں لگانے آپ نے پرسو لگانے ہیں آپ نے پرسو ٹوکن لگانے ہیں انشاءاللہ آپ کے ٹوکن بحال ہو جائیں گے اگر نہیں ہوتے تو پھر یک کم طریق کنفارم نیوز ہے یک کم طریق کو ہو جائیں گے تو اگر یکم طریق کو نہ ہوئے تو میں انشاءاللہ آپ کا جرمانہ بننے کے لیے میں حاضر ہوں گا آپ کے پیسے جو بھی پیمنٹ ہوگی میں دوں گا اگر یکم تک اگر حال نہ ہوئے تو یہ کنفرم نیوز ہے اور اس کے بعد میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں سپریے کے بارے میں تو پیارے کاشت کاربیوں سپریے کے ٹوکن جو ہیں کافی کاشت کاربائیوں کے پاس مجود ہیں تو ہمارے علاقے میں ایک ہمارا کاشت کاربائی ہے اس نے سپریے کے ٹوکن سپریے کے لے کر گیا تھا تو اس نے تقریباً سو ٹوکن تھا اس کے پاس سپریے کا تو اس نے آج کیا گیا اس نے آگ لگا دیئے اس نے ان کو ضائع کر دیا ہے تو میں آج ان کے پاس گیا تو اس نے کہا میں نے کہا یار سبسیڈی ملتی ہے اس نے کہا مجھے تو میں نے ایک ٹوکن سنڈ کیا انہوں نے کہا بہال نہیں ہے تو میں نے کہا بندے خدا دے آپ اس طرح کیوں کیا اپنے تو اس نے کہا مجھے کیا میں نے کہا یار آپ نے غلط کیا ہے اب جو ہے بحال ہو جائے گی تو اس نے کہا اب بھی میرے پاس پچاس اور پڑا ہے انشاءاللہ میں نے کہا ان کو آپ نے راکھ لینا انشاءاللہ جب ویریفکیشن سٹارٹ ہوگی مطلب توکن سینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا تو اس نے بہت غلط کیا ہے اس نے تقریبا سو ٹھکن جو تھا وہ سپریہ کا سو ٹھکن کو اس نے آگ لگا کے ختم کر دیا ہے تو پچاس جو تھا اس کے پاس پڑا تھا علو کا کوئ授 شراء یہ پڑا تھا اس میں نے کہا آپ نے پاس رکھنا ہے انشاءاللہ اس کو دو شرا کرو کروں گا آپ کوugs سینڈ اس culprit تو پیارے بتاisf کارم city República Iron Halls لبنائم پشلا helped سنітہ87 رشبہ کار ملک سے اس کو دو شنافقار کے کار میں نے ریگر NBC کارب کے دیئے ہیں اپنے دفتر سے مجھے رکھا ماں اینشاءاللہ میں آپ کی کارے کروں گا آپ کو جس 나가 تو پیارے کار مجھے کار بجو سپریہ کپر ٹوکن ہے تو کل سے انشاءاللہ اپنے ٹوکن لگانے ہیں امید ہے تکریباً پچاس فیصد میں آپ کو کہہ رہا ہوں کال سے سپرے کے ٹوکن جو ہے وہ لگ جائیں گی اور این پی کے سبسیدی کے بارے میں بتانے والا ہوں پیارے کاشت کار بھائیو این پی کے ٹوکن سینڈ کر لیں این پی کے کچھ لوگوں کے آٹو آ رہے ہیں این پی سبسیدی کی این پی کی نیوز یہ ہے کہ جن کے پاس این پی کے ٹوکن ہے تو پیارے کاشت کار بھائیو این پی کی سبسیدی جو ہے وہ آٹو کچھ کچھ کاشت کار بھائیو پار تقریباً پچاس فیصد پنجاب میں پچاس فیصد لوگوں کو آٹو دی جارہی ہے این پی کی ڈی اے پی کی سبسیدی نہیں دی جارہی اب تک آٹو باندھ ہو گئی ہے آٹو کسی کی بھی نہیں آ رہی آج سے نیوز ہے کہ آٹو ڈی اے پی کی کسی کی بھی سبسیدی نہیں آ رہی اور دوسری نیوز یہ ہے کہ کارڈ ری فریش کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں پیارے کاشت کار بھائیو کارڈ ری فریش کی یہ نیوز ہے کہ انشاءاللہ اٹھارہ طریق سے امید ہے اب بھی میں نے معلومات لی ہے اٹھارہ طریق سے آپ کے کارڈ جو ہیں وہ ری فریش ہو جائیں گے جن کارڈ ری فریش کبھی آپ کو بتا دوں تو کافی کاشت کار بھائی ایسے ہیں جن کو معلومات نہیں ہوتی کارڈ ری فریش کیا ہوتا ہے تو پیارے کاشت کار بھائیو کارڈ ری فریش یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے ٹوکن سینڈ کر کے اپنے سبسیڈی ویریفیکیشن کروائی ہے یہ آٹو لی ہے تو آپ کو سبسیڈی آپ کو مل گئی ہے آپ نے ٹوکن سینڈ کیا آپ کو پیسے مل گئے ہیں دوبارہ جب آپ ٹوکن سینڈ کریں گے تو وہ آپ کو یہ مسئول ہوگا کہ آپ پہلے اپنے سبسیڈی حاصل کر چکے ہیں تو پیارے کا اس کا بھائیو ری فریش کا یہ مطلب ہے اٹھارہ تاریخ کو ری فریش ہو ہو جائیں گے دوبارہ ٹوکن ڈی اے پی کے اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اٹھارہ تاریخ بتایا جا رہا ہے اٹھارہ تاریخ اگر نہیں آتی تو پھر کنفارم نیوز یہ ہے کہ اتھی اسی منت کے اندر اندر تقریبا 39 تاریخ سے پہلے پہلے کنفارم نیوز ہے کہ آپ کے کارٹ جو ہیں وہ ری فریش ہو جائیں گے ویریفیکیشن کی یہ نیوز ہے میرے قائد کروائیو ابھی جو میسے جایا تھا وہ کہتا ہے کہ میں بھی وہی بیٹھ کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ سوار والے دن کی معلومات مل رہی ہے دیکھتے ہیں سوار والے دن کیا ہوتا ہے ویریفیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے جا نہیں ہوتی تو پیارے کاشت کر بھائیو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اوکی اللہ حافظ چلتے ہیں نیکس ویڈیو کے طرف آپ دیکھتا رہے ایم جے سبسکرائب یوٹیوب چینل اوکی بائی